اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے دو مہینے کے بعد سے جہاں پر آنٹ کہہ رہی ہوتی ہے چینگ کو کیا تمہارے پاس وہ میڈیسن وائن ہے جو تم نے سینئر پردر کو دی تھی کیونکہ جو سینئر سسٹر ہے وہ اس چاہتی ہے تمہیں اس کے بدلے میں دھرما سپل بک ملے گی ایکسچینج میں مگر چینگ ان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی وومن اس وائن کو پیتی ہے تو وہ اس کے لئے ذرا بھی اچھا نہیں رہا ہے کیونکہ تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹ پڑھنے لگیں گے اس بات کو سنگا آنٹی ایک دم حیران ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے پی لیا ہوتا ہے کہہ رہی ہوتی ہے کہ کونسا سائیڈ ایفیکٹ پڑھنے والے وہ گیا تھا زیادہ نہیں بس داری موچ تھوڑا ایسے ہی روک جائے گا اور زیادہ کچھ ایفیکٹ نہیں پڑے گا تب یہ زور زور سے ہنزنے لگتی اور کہہ رہی تھی بس اتنی سی بات مجھے لگا تھا کہ کچھ اور ہو جائے گا لگن چلو داری مو چھگنے میں کوئی دکت نہیں ہے وہ سوچ رہا تھا میں ان کے لوجک کو کبھی بھی سمجھ نہیں پاؤں گا اس کے بعد آنٹ کو بتاتا ہے کہ جب یہ لوگ اس پل فارننس کا کام پوری طریقے سے ختم کر لیں گے تب چینک سیکلیوجن میں جانے والا ہے لگ بگ دیر سالوں کے لئے تو اس کے پاس تو اب وقت نہیں بچے گا اس لئے آنٹ میں نے پہلے سے ہی آپ کے لئے بہت ساری وائن پریپیر کر کے رکھ دیئے وہ بھی سب الگ الگ فلیورز کی ہے اس بات کو سن کر آنٹ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اب ان کے پاس ایک بہت ہی لارچ ویرائٹی آنے والی ہے مگر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اتنا بھی زیادہ خوش مت ہوئی ہے کیونکہ آپ کو اسے ایک ماترہ میں ہی لے کر پینا ہے اگر زیادہ پیجئے گا تو یہ آپ کے لئے برا ہو سکتا ہے پتہ ہی ہے آپ کو کیا ہو سکتا ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ دیکھو تم سیکلوجن میں سمادھی کے لئے جا رہے ہو یہ سمادھی فلیمز جو فلیمز آپ نے پہلے والے اپیسوڈ میں دیکھا تھا اسے بنیا کرنے کے لئے جا رہا ہے لیکن اس کے لئے تمہیں وائلڈ ریالم میں ہونا چاہیے اور تمہیں وائلڈ ریالم کے شروعات میں ہی ہو تو تمہیں اپنی ایسنس کو جلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم ایسا کرو گے تو اس سے تمہاری کیو آئی سپیریٹ پر بھی اثر پڑے گا اور مشکل ہو جائے گا تمہارے لئے آگے چاہنگا تھا وہ میں اس کے بارے میں تو بھولی گیا تھا ریمائنڈر دلانے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں بھی ایک کیا ریالم میں پھس چکی ہوں اور پھر کچھ سالوں بعد میں نے بریکترو کر لیا بینہ کسی ریزن کے لیکن اب میں بتا رہی ہوں کہ اگر میں اب بریکترو کروں گی تمہیں سیکلوجن میں چلی جاؤں گی کچھ سالوں کے اور ہو سکتا ہے کہ تم مجھے کچھ ڈیکیٹس تک نہ دیکھ پاؤ یہ میں جلدبازی میں نہیں بتا رہی ہوں تمہیں اور وہ آگے یہ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ جب تمہیں ایک ایمورٹل بن جاؤ گے تو تمہیں اور بھی آگے چل کر بہت زیادہ ہی کلٹیویشن کرنا پڑے گا اور تمہارے پاس اگر پوٹینشل رہے گا تو اور بھی زیادہ زیادہ ریالم میں تمہیں پہنچنا پڑے گا کیونکہ جیسے ہی تمہیں ایمورٹل بن جاؤ گے تمہیں سب سے زیادہ پورفل بننا چاہیے اور ہاں میں نے سینئر بردر سے یہ سنا ہے کہ تمہارے ماسٹر نے اچیو کرنا شروع کر دیا ہے ان ایکشن ریالم میں چینگ اپنے ماسٹر کے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ ہاں لگ بگ دو مہینے پہلے ہی انہوں نے یہ چیز اچیو کرنا شروع کر دی تھی اور اب ان کا ایٹیٹوڈ بھی پہلے سے اچھا ہو گیا ماسٹر کا کلٹیویشن بھی پہلے سے زیادہ سو ٹیبل ہو گیا ہے اور کافی بیلنس ہو چکا ہے وہ اور پھر ان دونوں کے بیچ میں بہت ساری باتیں چلتی ہیں آنٹ اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہے کیونکہ اتنی چھوٹی عمر میں ہی اسے بہت ساری باتوں کے بارے میں نالج رہتا ہے اور پھر ہستے ہستے سو جاتی ہے تو انہیں دیکھ کر وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں ڈسکرائب کیا جائے تو یہ بیوٹی پھول ہیں کلیر مائنڈڈ ہیں اور انوسنٹ ہٹ ہیں سین چینج ہوتا ہے ہمیں دو دن کے بعد کے سین کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر چینگ آیا ہوتا ہے باہر کر ڈیویشن کرنے کے لیے اور وہ اچھا بھی کر رہا ہوتا ہے سس کہہ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہوا برادر اب آپ چیمبر میں پریکٹس نہیں کر رہے ہیں یہاں باہر آکے پریکٹس کر رہے ہیں کوئی دیکھ لے گا تو وہ بولتا ہے کہ اگر میں اس بیلڈنگ کے اندر پریکٹس کروں گا تو اس کی پاور سے بیلڈنگ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے اور وہ ٹوٹ کر گر بھی سکتا ہے خیر مجھے لگتا ہے کہ میری پاور بہت زیادہ ہو جائے گی اس لئے میں باہری آ چکا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم سرکشت رہا ہو اس لئے یہ لو یہ دو بوتلز اور ساتھی ساتھ میں نے تمہارے لئے بوٹ کا بھی انتظام کر دیا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ان دونوں بوتلز میں سے اسے کیسی کیسی دوائیہ لینی ہے رائٹ والا میں صبح شاہ میں سے اور لیفٹ والا میں صبح شاہ میں سے اور مجھے ایسے گھورنا بند کروں میں جو کہہ رہا ہوں میری بات سن بھی رہی ہو یا پھر نہیں سن رہی ہو مگر وہ کہتی ہے کہ آپ کو ان فلیمز کو چھپانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے وہ کہتا ہے آخر تم کس چیز کے بارے میں چنتہ کر رہی ہو کیا تم بھولے گی میں نے تمہیں کیسے سکھایا اتنے سالوں میں چین کہتا کہ دیکھو جو سمادھی فلیم ہے وہ تھوڑا الگ ٹائپ کا مطلب وہ چیز ہے اور اگر میں اسے باہر دکھاؤں گا تو بہت دکت ہو جائے گی لیکن اگر میں اس کا استعمال نہیں بھی کروں گا تو میں اور بھی زیادہ شک کے گھیرے میں آ جاؤں گا تو یہ ساری انفورمیشن میں نہیں چاہتا ہوں کہ کس کی اور کے سامنے لیک ہو اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اگر میں پیکٹس کروں تو اس سے تم پر بھی کوئی ایفیکٹ پڑے اس لئے میں نے ساری پلاننگ ایک دم پہلے سے ہی کر کے رکھی ایک دم لائف سیٹ ہے اور پاور ٹیکنیک کو کیسے کرنا ہے مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ سینئر بردر پتا نہیں کون سا لوجک لگاتے ہیں مجھے تو اس تک کبھی سمجھ میں ہی نہیں آیا اور پھر وہ اس بوتل کے بارے میں اسے بتاتا ہے کہ دیکھو تم اس بوتل کا اس طریقے سے استعمال کر سکتی ہو جب اس چیز کے فائدے کے بارے میں سنتی ہے لیکن وہ فائدہ ماسٹر کا ہوتا ہے تب بھی وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اس سے ماسٹر کو بہت زیادہ راحت ملنے والی کیونکہ آپ کو تو پتا ہی ہے کہ ماسٹر کتنے کمزور ہو چکے ہیں اب اس کی بکواس باتیں سننے کے بعد وہ بائے کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اپنا کلٹیویشن کرنے کے لئے اور وہ ڈھکن کو کھلتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے پتہ نہیں ماسٹر کو یہ کون سی دبائی دے رہے ہیں ذرا میں بھی تو دیکھوں جیسے وہ کھلتی ہے اس میں سے بہت گہری سگن نکلتی ہے اور جب وہ سمیل کر لیتی ہے تو اس کا سر اچانک سے چکرانے لگتا ہے اسے سب چیز چار چار پانچ پانچ دکھائی دے رہی ہوتی ہے اب یہاں پر سین چینج ہوتا ہمیں دو دن کے بعد دکھایا جاتا ہے جہاں پر اب یہ پوری طریقے سے ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے پھر اسے کسی چیز کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن جب یہاں کھل کر دیکھتی ہے تو جو چینگ نے اس کے لئے بوٹ کا انتظام کیا تھا وہ بوٹ بہت چھوٹی ہوتی ہے چھوٹی سے مطلب بہت زیادہ ہی بوڑا بوٹ رہتا ہے اور یہ ہوتا ہے جو مین ڈرائگن کا راجہ ہوتا ہے مطلب سب سے بڑا یہ کہہ رہا ہوتا ہے تمہاری اتنی ہمت چھٹکو کہیں کہ اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے اسے چاہیے تھا کہ یہ دو سیک میں جائے وہی دو سیک جہاں پر چینگ ہوتا ہے یہ ان لوگ کے ساتھ پریکٹس کرنا چاہتا تھا اس لئے باندھ کے رکھا گیا تھا تو اس کی مومہ جاتی ہے اور جو وہ ڈرائگن کنگ ہوتا ہے مین والا اس سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب یہ چھوٹا بچہ ہے پلیز آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے ہیں اور پھر اس سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے سارے ٹریزرز ہیں کیا وہ سب کھیلنے کے لئے تمہارے لئے کافی نہیں ہے جو تم ان بیکار انسانوں کے ساتھ جا کر رہنا چاہتے ہو وہ سب کچھ بھی نہیں ہے تم ان سب کو جانے کیوں نہیں دیتے ہو ہماری ریس کو دیکھو کتنا زیادہ اچھا ہے والے ہی تم تم ان کے سیکٹ میں جانا چاہتے ہو ان کا ڈسپل بننا چاہتے ہو لیں ان تمہیں نہیں پتا ہے کہ وہ لوگ ڈرائگن ریس کو نہیں لیتے ہیں ایکسپٹ اگر تم جی سی سکول سے ہوتو اور آپ کو پورا مائٹر تو پتا ہی ہے یہ جو ڈرائگن ریس ہی اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے اور انسانی ریس کو نیچا دیکھتا ہے لیکن پرنس بلکل الگ سمجھتا ہے پرنس کو ایزا لگتا ہے کہ ان کا ڈرائگن ریس بیکار ہے بس اپنے آپ کو ایسا ہی دکھاوا کرتا ہے اور پرنس اسی مائن سیٹ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے بیچارہ اکیلے لڑ رہا ہے تو اس کے لئے اسے کٹھور سے کٹھور سزا بھی مل رہی ہے مگر ادھر پرنس سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ لوگ کبھی بھی طاقتور نہیں تھے اور ہمیشہ اپنے ڈرائگن ریس کے لیے انہوں نے یومن ریس کو ہی ذمہ دار ٹھائرہ ہے مدر آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ مجھے جھوٹی کہانیاں سنا دیں گے تو کیا میں اس پر بشواس کرلوں گا میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو میں ان جھوٹ پر بشواس کرلوں گا مجھے سب چیز پتا ہے کہ کیسے ڈرائگن ریس کے ساتھ کیا کیا ہوا اور ڈرائگن ریس نے کتنے بڑے بڑے کانڈ کیے ہیں جس کی وجہ سے ہی ہمارا ریس آج اتنا ڈاؤن فال ہو چکا ہے اور پھر وہ کچھ کچھ کہنے لگتا ہے وہی اپنا پاسٹ والا بات پاسٹ میں اسے اتنا سکھایا گیا رہتا ہے کہ دیکھو جو ڈرائگن ریس ہے وہ سب سے بڑا ریس ہے اور ہیومن ریس نے ہمیشہ ڈرائگن ریس کو نیچہ دکھایا ہے وہ لوگ ہمیشہ ڈرائگن ریس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں ان پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور یاد رکھنا تم سب سے زیادہ طاقتور ہو یومنز تمہارے سامنے کچھ نہیں تمہارے نوکر ہے اور یہی سب وہ بکنے لگتا ہے کہ کیا کیا اسے پاسٹ نے بتایا گیا تھا اور یہ سب بلکل بکواس ہے ہمارا ریس ہی کچھ رہا ہے جیسے سن کر یہ جو کنگ ہوتا ہے اسے بہت کچھ ساتھ اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں یہ فائنل وارننگ دے رہا ہوں آخر تم اتنے بتمیز کیسے ہو سکتے ہو تم اپنے ریس کے خلاف یہ سب باتیں بلکل بھی نہیں بول سکتے ہو لیکن یہ جلا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اب اس سیکٹ میں اور زیادہ نہیں رہنا چاہتا ہوں میرا یہاں پر دم گھٹتا ہے میں امورٹل ڈو سیکٹ کا ڈسپل بننا چاہتا ہوں تو وہ اپنے سانتیوں کو آرڈر دیتے ہیں کہ اسے چین سے باندھو اور پھر یہ پانی کے نیچے رہتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے مجھے اتنا تو سینہ ہی پڑے گا میں سیکنڈ پرنس ہوں اور میرے اندر ڈرائگن انسیسٹر کا بلڈ بھی ہے مجھے امورٹل ڈو سیکٹ کا ڈسپل بننا ہے تاکہ میں اور بھی زیادہ پاورفول ہو سکو اور دنیا کو سچائی دکھا سکو کہ آخر ہماری ڈرائگن ریس کی سچائی ہے کیا اب یہاں پر پرنس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اگر اسے اس جگہ سے باہر نکلنا ہے تو دیکھنے مزا آئے گا اور یہاں پر تین مہینے بعد اس کی مدر رونے لگتی ہے کیونکہ اس کے بیٹے کو ابھی بندی بنا کر رکھا گیا رہتا ہے وہ گیاری ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے آخر اسے کیوں کیوں اتنی ہارش پنیشمنٹ دی جاری ہے تو اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ ڈارلنگ چھپ ہو جاؤ میں ابھی اپنے بیٹے کو ایسی سزا نہیں دینا چاہتا ہوں لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہم راجہ ہیں اور پرچہ کو دکھانا ہے تب اب ان دونوں کو پتہ نہیں کیا بھوچ چہڑتا ہے کہ وہاں ایک پیارہ سا مچھلی رہتا ہے جو کی بانسری بجا رہا ہوتا ہے اب شاید یہ تھوڑا ایموشنل گانہ بجا دیتا ہے تو جو پرنس کی مدر ہوتی ہے وہ رونے لگتی ہے تو اب اسی کی سزا بیچارے مچھلی کو مل جاتی ہے اور اس کا مچھلا بن جاتا ہے تو دوستو اس کے بعد میں ایک کومک شروع کر رہا ہوں زیادہ نہیں بڑا ہے وہ دس پندرے اپیسوڈ میں ہی ختم ہو جائے گا لیکن وہ کومک ایک نمبر ہے گرافک سے لے کر سٹوری بھی اس کا بڑیا ہے اور وہ تو بس دس پندرے اپیسوڈ کا ہے تو ایسے ہی ختم ہو جائے گا دو تین دن میں اور یہ بھی آتے رہے گا اسی کے ساتھ مطلب اس کا ہے زیادہ اپیسوڈ آئے گا اس کا کم آئے گا